ہم نیمانتے ہم نیمانتے ہم نیمانتے ہم نیمانتے ہم نیمانتے جسیس ہم نیمانتے ہم نیمانتے ہم دو تین دفعہ گورنر سے مل چکے ہیں تیسری دفعہ جو ہماری ملاقات ہوئی تو وہ کال جو ہے گورنر کی طرف سے آیا تھا ہمیں بلایا گیا ہم وہاں گئے ان سے کافی دیر تک ہماری باتشیت ہوئی اور اس باتشیت میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ اہزار کیا کہ ہم اپنا ٹیسٹ خود لیں گے اور ہم پی ایم سی کو یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے مکمل طور پر اپنا کریڈی بیلیٹی کو چکا ہے تو ہم جو ہے اب بلوچستان حکومت ان کو لکھ رہا ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ خود کنڈکٹ کریں گے لیکن شارپ ٹومارو انہوں نے مجھے کال کیا کہ جی ہم یہ بات تو کریں گے لیکن آپ پہ ایک پیٹیشن بھی لگا دے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد جا کر پھر سے ہی لے بہانے شروع کر دیئے جو حکومتی کمیٹی تھا جو کوسا صاحب کے سربراہی میں تشکیل دیا گیا تھا ان میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اگر یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ نہیں کروا سکتے تو اس کا جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ ففٹی تک لے آئے تاکہ جو زیادہ سے زیادہ طلبہ متاثر ہوئے ہیں وہ بچ سکے اب بلوچستان کے بہت سارے ایسے زلے ہیں جن میں بچے پاس ہی نہیں ہوئے ہیں اب خاران کے سیٹ زیادہ ہیں اس میں پاس ایک بچہ ہوا ہے کیج کے پندرہ بچے پاس ہوئے ہیں مستنگ سے تین بچے پاس ہوئے ہیں کلات کے تین سیٹ ہے وہاں سے دو بندے پاس ہوئے ہیں تو جو ڈجٹس اب تک آ گئے ہیں ان ڈجٹس کے مطابق بلوچستان کے آدھے سے زیادہ ڈسٹرک کوٹہ سیٹس خالی چلے جائیں گے جی بالکل جاری رہے گا یہ اور ہمارے ساتھ اس سے سخت بھی آپشنز موجود ہیں جن کو ہم نے سوچا ہے کہ کل پرسو پریس کانفرنس کی صورت میں ہم میڈیا کے سامنے رکھیں گے ہمارا جو آئندہ کا لائے مل ہے وہ پرسو ہم پریس کانفرنس کے ذریعے رکھیں گے لیکن جب تک یہ مسئلہ آل نہیں ہوگا اعتجاجی ریلیاں درنے اور حکومت پر جو دباؤ کا شکن ہے وہ مزید اس کا ٹیمپریچر بڑھائیں گے میرا نام فاطمہ بلوچ ہے اور میں خود ایک انٹی ٹیس کی طلبہ ہوں آٹھ سپتمبر سے ہم نے یہ اعتجاج شروع کیا تاکہ ہمارے بہن بھائی جو ٹیس دیتے جا رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ کیا نائنصافیاں ہو رہی ہیں اور وہ آکے ہمارا یہاں پر ساتھ دیں بلکل ایسا ہوا ہمارے ساتھ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہمیں بہت سی تنظیمیں آئی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ٹیسٹ جو ہیں نا سر ہمارے جو مطالبات تھے وہ سنے بھی گئے ہیں ایسا نہیں کہ حکومت نے کوئی رسپونس نہیں دیا حکومت نے رسپونس دیا لیکن سر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہم چاہتے تھے کوئی عمل درعمل ہو کچھ ایسا ایکشن ہو جسے ہمیں ثابت ہو کہ واقعی حکومت تک ہماری بات پہنچ رہی ہے لیکن سر کوئی ایکشن نہیں ہوا کل جو ہمارے سی ایم ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سٹوڈنٹس کو جو ہیں نا میں ان کے سارے مطالبات سنوں گا بھی اور ان پہ جو جائز مطالبات ہوں گے ان کو میں پورا بھی کروں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نہ ہمیں بلایا گیا نہ ہم سے بات کی گئی ہم آج اس لئے ادھر آئے تھی تاکہ ہمیں لگا تھا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب بلائیں گے اپنے پاس اور ہم اسے پوچھیں گے کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا سر ہمارا بھی تک ایک مطالبہ بھی نہیں مانا گیا اور آئندہ کیلئے ہماری یہ ہمارا یہ مطالبہ کہ اگر ہمارے ابھی کی مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم اس درنے کو جاری رکھیں گے بلکہ اس تحریک میں ایک شدت آ جائے گی سر تحریک تو چلائیں گے کیونکہ ہمارا ایک مطالبہ نہیں ہے جو پیم سی پورا کرے گی پیم سی کے علاوہ ہمارا ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہمیں 133 میڈیکل کی سیٹس ہرسال دیتی تھی ہمیں اور فاتا کو یہ وہ متاثرہ علاقے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے سیٹس کی تو ہمیں سیٹس مل رہی تھی لیکن سر دو ہزار بیس میں نے یہ پروگرام ختم کر دیا جبکہ عثمان خان کاکر نے اس پروگرام کو دو ہزار بائیس تک ملتوی کروا دیا تھا لیکن سر ہمیں وہ سیٹے بھی 133 نہیں مل رہی اور ابھی جو بروچتان میں جتنی سیٹے ہیں اگر بچوں کو اسی طرح فیل رکھا گیا اور میں آپ کو ابھی بھی اس بات کی گیرنٹی دوں کہ بروچتان میں 80% طلبہ فیل ہیں اور 20% پاس ہیں پاس بھی وہ طلبہ ہیں سر جن کے لیے ٹیسٹ تھوڑا بہت سر وہ نہیں کہتے کہ آسان آ گیا یا ان کے حصے میں ایسے سوال لائے جو کتابوں سے لیے گئے تھے ٹھیک ہے تو سر انہوں نے وہ پاس کر لیا لیکن ان کی بھی یہی مطالبات ہیں ہمارے ساتھ پاس طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹیسٹ کو اگر اس سال ایسا ہوئے دوبارہ پھر ایسے ہوگا اور ہم سر دوبارہ ہسٹری ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ ہو اگر آن لائن سسٹم کرنا ہے تو سکول سے ہی ہمیں آن لائن سسٹم کر کے دیں کیونکہ بلوش طلبہ نہیں جانتے ہیں آن لائن سسٹم کا یوس کیسے کرنا ہے میں انشاءاللہ امید ہے ہم لوگوں نے آر تاریخ سے پروسس شروع کیا ہے لیکن بہت سے مشکلات کے سامنا کر کر ہم لوگ چھبیس دن پورے کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہمارا ارادہ ہے امید ہے کہ گاؤنڈمنٹ جاگ جائے گا انشاءاللہ ہمارا امید ہے پورا کرے گا کیونکہ سب کو پتا ہے ان کو جو ادارے والے ان کو بھی پتا ہے پتا ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے جام صاحب نے کل بھی ٹویٹ کی تھی کہ سسٹم خراب ہے ان کا مجھے پتا ہے لیکن مجھے ان کا مسئلہ حال کروانا ہے بھئی جب تمہیں پتا ہے تو آ کے ہمارا مسئلہ حال کراؤں لیکن ہم اپنا اعتجاب جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے ہیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ کی پورے ہو جائیں گے ہمارا صرف پورے پاکستان کی بات کرو ڈائی لاکھ سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ڈیڑھ لاکھ سٹوڈنٹس فیل کر چکے ہیں ابھی باقی جو مطلب ایک لاکھ ہے یا ستر ہستی ازار جو رہ گئے ان میں سے صرف کچھ بچوں نے پاس کیا ہے بہت کم وہ بھی ایک پوائنٹ سے پاس کیا ہے ان لوگوں نے باقی سے زیادہ فیل نائنٹی فائی پرسنٹ جو فیلیر ریشو آ رہے نائنٹی فائی پرسنٹ ہے